مجھے کسی نے بتایا کہ پچھلے مہیلے یا دو چار مہیلے پہلے کسی انڈیا کی بہت مشہور اداکارہ کا انتقال ہو گیا اور پتہ نہیں اچانک ہو گیا یا کسی نے گولی مردی بہت مر گئی تو بتانے والے بتا رہے تھے کہ بہت مشہور تھی اور بہت دنیا میں اس کے گانے وانے چلے لیکن اچانک مر گئی تو میں نے کہا اب تو لوگوں کو بڑی عبرت ہوئی ہوگی یا کتنی دنیا کمائی اس نے عزت تمائی اور وہ عزت ایک منٹ میں بولو بھائی خاک میں مل گئی اور وہ انڈیا کی تھی تو اس کو جلایا گیا میں نے کہا اور عبرت ہوگی پھر تو لوگوں کو اداکارہ ہوگی تو ظاہر ہے خوبصورت بھی ہوگی اچانک مر گئی اس کو جلا کے اس کی راہ بنا دی گئی انڈیا والے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا ہندو تو پھر تو اس کی راہ کو دیکھ کے لوگوں کو اور زیادہ ہندووں کو عبرت ہوگئی ہوگی کہ بھائی یہ یہ انسان کی حقیقت ہے اتنی ترقی کرتے کرتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچو اور دھڑام سے گوڑو بھائی دھڑام سے خوابتہ میں ایک لمحے میں سب کیا ہوگیا ملیا میٹ ہوگیا لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی ہندی ہو چکی ہیں لوگ بتا رہے کہ بجائے عبرت ہونے کے اور اس کے سالے سواب کے لیے اس کے گانے چلائے جا رہے ہیں مہترمہ ایسے ناشتی تھی ایسے گاتی تھی یہ ان کی مشہور فلمیں اس سے اس کی راہ کو کوئی فائدہ ہوگا ہونا تو یہ چاہیے کہ دوسرے عدہکار اور عدہکارائیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ بھائی کتنی ہی فٹنیس کر لو یہ لوگ تو کروڑ روپے اپنی فٹنیس پہ خرچ کرتے ہیں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کوئی عدہکارہ پتہ نہیں دو کروڑ روپے اس کی صرف سالہ نہ اس پر ڈسٹیمپر پہ خرچ ہوتے ہیں دو کروڑ یہ پتہ نہیں ایک کروڑ دسٹیمپر پہ میک اپ پہ یعنی یہ عام ڈبے جو ہم لوگ کے ہیں دیوانوں پہ یہ والے نہیں چلتے وہاں بہت مہنے مہنے ڈبے ہوتے ہیں جو صرف فٹنیس کے لیے کہ بھائی دیکھنے میں کیا نظر آئے اٹریکٹیو تو جب تک وہ اٹریکشن ہوتی ہے دنیا سلوٹ کرتی ہے ان کے گانے سنتی ہے دنیا جاتی ہے واہ 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 کہیں گزر جائیں جب جب کے لوگ کوشش کرتے ہیں ان سے سلام کریں اورکراف لیں ان کے ساتھ اپنی سیلویاں بنائیں اب بناونا اس راک کے ساتھ اپنی سیلوی ہے بھائی اب اس سے وہ مر گئی تو بغلگی رونا اس سے جو جنازہ جب پڑا ہوا ہے تو بولونا کہ میں اس کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتا تھا میں بھی اس کے ساتھ ہی لیٹوں گا مجھے بھی قبر میں اس کے ساتھ لے کے جاؤ سب کہتے ہیں بھائی یہ نکال تو اس کو جاتے ہیں اور مسلمانوں میں تو کم عبرت ہوتی ہے ان کے ہاں تو زیادہ عبرت ہونے چاہیے ہم تو پھر بھی عزت سے نعلا کے مردے کو کفن پینا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں غیر مسلموں کے ہاں تو میت کا عجیب ہی حال ہوتا ہے ان کے تو بہت خطرنات جب جلانے کا منظر میں نے یوٹیو پہ دیکھا بعض مردے جو ہندو لوگ جلاتے ہیں تو اتنا پہشتناک منظر اس پہ لیچے کسی کے کمیٹس تھے الحمدللہ علا نعمت الاسلام ہندو جو جلاتے ہیں نا یوٹیو پہ میتیں وہ ہیں ان کی کی وہ میت کو جلاتے کیسے تو نیچے ایک عروی نے کمیٹ کے الحمدللہ علا نعمت الاسلام تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا اپنے باپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا بیچے آنا عمل کرنا اس کو اپنے سامنے جلا دینا انسانی لاش کبھی تو کوئی اکرام ہوتا ہے وہ انسان ہے وہ جانور تھوڑی ہے تو عبرت ہونی چاہیے مگر عبرت کے اس موقع پر عبرت بولو بھائی نہیں ہوتی اور بات پھیلتی ہے لوگ ان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے طلابیں ملاتے ہیں اسی وجہ سے یاد رکھو اسلام میں کسی غیر مسلم ان کے لیے مرنے کے بعد دعا کرنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے دنیا میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہو زندگی میں مر گیا تو دعا کی اجازت نہیں ہے اللہ کہے گا کہ اس نے ساری دنیا کو خوش کیا مگر مجھے خوش نہیں کیا اب یہ میرے پاس آیا ہے اس کو سب سے بڑی سزا یہ کہ اس کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے یہ بابی ہیں تاکہ جب تک غیر مسلم زندہ ہے یہ امکان ہے کہ توبہ کر لے گا اس لیے آپ اس کو برا بھلا مت کہیں مر گیا اب نہیں بغیر توبہ یہ چلا گیا تو اللہ نے کسی کو چالیس سال مہدت دی کسی کو پچاس سال کسی کو ساٹھ سال ساری زندگی ساری دنیا کا خیال مگر جس نے پیدا کیا اس کے لیے کیا کیا آپ نے اس پر ایمان ہی نہیں تھا کرتے کیا آگئے اس کے لیے عبرت کی بات ہے ادنا عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں مگر افسوس کہ ہمارا جو میڈیا ہے نا میڈیا وہ تو ظاہر ہے عبرت کی بات میں ایک بہت حیران ہوتا ہوں کہ پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں کسی میت کو جنازے کی چار پائی جب قبرستان لے کے جاتے تھے دل میں ایک عجیب سی وحشت ہوتی تھی لوگ چھپ ہوتے تھے ہلکا ہلکا ذکر کر رہے ہوتے تھے سوچ رہے ہوتے تھے کل ہم بھی اس چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہوں کہ آج ہمارا یہ بھائی یا بہن دنیا سے گئی ہے کل ہمارا نمبر ہے اب ایسا نہیں ہوتا اب باتیں کر رہے ہوتے ہیں جنازے کی چار پائی کو لے کے جا رہے ہیں باتیں بہریہ ڈاؤن میں بہریہ ڈاؤن میں بیس پلوٹ خرید لیا ہے یا میرا تو یہ خیاد ہے کہ مجھے تو دو نمبر لگ رہا ہے ایسا کر کل ہمارے میں لے لے اب سونا آج کل سرجالی کے ڈیٹ پڑے ٹائٹ چل رہے ہیں اب سونا یہ کوادر ابھی بننے والا ہے یہاں پلوٹ لے کے ڈال دیں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اللہ بتا رہے ہیں کہ بہریہ ڈاؤن بھی خرید لے جو بہریہ ڈاؤن کا مالک ہے نا وہ بھی کل اسی چار پائی کے اوپر بول دیا کرو بھائی میں آپ کے لانشور میں ڈالنا چاہ رہا ہوں یہ چیزیں میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں یہ باتیں کہ مجھے بھی اللہ سمجھ دے کل بہریہ ڈاؤن کا مالک بھی اسی چار پائی پہ لیٹا ہوگا ہوگا جب وہ لیٹے گا تو اللہ تمہیں کیسے چھوڑ دے گا تمہارے تو چار پانچ پلوٹ ہے اس پہ تم فنٹر بنے پھر رہے ہو ایسے ایسے حکمران دنیا میں پیدا ہوئے آدھی آدھی زمینوں پہ حکومت کی انہوں نے تھوڑے دلوں کے بعد وہ بھی کہاں گے لیٹے گئے بولو نا یا چار پائی پہ لیٹے گئے کہتے ہیں کہ جو سکندر ہے نا بادشاہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی دنیا میں چند نام ایسے جو نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے اللہ ماشاءاللہ بہت کم علاقہ چھوڑا ہوگا سکندر اعظم بھی انہی میں سے گزرائے ہزاروں باندیاں خوبصورت سیکڑوں ہزاروں بینیاں دنیا کی ہر خوبصورت عورت اس کے آنگل میں آتی تھی اتنی عیاشی کی ہے اس نے جو کہتا تھا ہو جاتا تھا سفر میں اس کی موت واقع ہوئی ہے سفر میں موت کے وقت کہا جاتا ہے اس نے وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو کفن سے میرے ہاتھ ایسے خالی نکال دینا دنیا عبرت کا نشان بنے گی دیکھے گی کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا تو جن کو یہ حقیقت سمجھ میں آگئی نا کہ ایسے ہوگا انہوں نے شروع ہی سے دنیا سے دل نہیں لگائے کماؤ ضرور دل نہ لگاؤ